ہلو بائیز آپ دیکھ رہے ہو دی میوزک لیکر یوٹیوب چینل جہاں پر میں آپ کے لئے ٹیکنیکل اور انبوکسنگ ویڈیو لے کر رہتا رہتا ہوں تو آج ہے میرے پاس ایک ایئر فون دراصل آپ دیکھ رہے ہوگے کہ یہ ایک ریال می کی ایئر فون ہے دراصل یہ ایک فیک ایئر فون ہے میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہیں آپ اوریجنل کے چکر میں زیادہ پیسے پی کر کے یہ فیک ایئر فون نہ خرید لو تو چلیے جانتے ہیں کہ کس طرح کی اس کی پیکنگ آتی ہے اور کس طرح کی فیک ایئر فون آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے باقی میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی ہوئی ہے ریال می برڈز ٹو کی فیک ورسیز ریال اس ویڈیو کو آپ جرور دیکھنا تو چلیے اس ویڈیو میں جان لیتے ہیں تو کچھ اس طرح ہی پیکنگ میں ہمیں یہ ایئر فون دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر آپ اوپر کی طرف دیکھو گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریال می برڈز سے نیر ایئر فون اور نیچے کی طرف آر تھرٹے لکھا ہوا ہے یعنی یہ موڈل نیم رہتا ہے اور پرنٹ بھی کیا ہوا ہے کہ کس طرح ہی ہمیں اندر کی طرف ایئر فون دیکھنے کو مل جائیں گی اس کے بعد بیک سائیڈ میں اوپر آر کا لوگو یعنی ریال می کا لوگو بنایا ہوا ہے موڈل نیم رکھا ہوا ہے اور اگر ہم چلتے ہیں اس کے ڈیٹیل کے بارے میں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے موڈل نیم آر ایم اے ون جیرو ون سپیکر سائز ڈیلائی ون ایم ایم اور کالر بلیک ریٹیڈ پاور 3 میلی پوٹ اور ایمپیڈنس 32 ساؤنڈ پریسر لیول 106 دی بھی کافی کچھ ڈیٹیل انہوں نے مینچن کی ہوئی ہے اور جو انہوں نے بیک سائیڈ میں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے وہ خوب خوب جو اوریجنل پیکنگ آتی ہے ریال می کی اس طرح سے انہوں نے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے تو کچھ اس طرح کی پیکنگ ہمیں کسی فیک ایئر فون کی دیکھنے کو ملتی ہے حالانکہ کافی اچھا کام کیا گیا ہے کافی اچھے لکنگ بنائی ہوئی ہے لیکن جو ریال می کی اوریجنل ایئر فون ہمیں دیکھنے کو ملے گی وہ کچھ اس طرح ہی پیکنگ میں نہیں آتی ریال می کی پیکنگ کچھ الگ ہوتی ہے کوئی پنی بغیرہ میں نہیں آتی اور باقی ایئر فون کو نکال کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہی ہمیں اس میں ایئر فون دیکھنے کو ملے گی تو کچھ اس طرح ہی ہمیں ایئر فون اس میں دیکھنے کو مل جاتی ہے بوکس پر لیکا ہوا تھا بلیک لیکن ایئر فون نکلی وائٹ کارل کی تو چلیے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے 3.5 mm آڈیو جیک کے بارے میں کچھ اس طرح ہمیں اس میں آڈیو جیک دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ نیچے کی طرف اس میں دیکھ رہے ہو پلاسٹک تھوڑ اسے نکلی ہوئی ہے یعنی کی فنیشنگ نہیں ہے تو جو فیک پروڈکٹ ہوتے ہیں ان میں ہمیں بلکل بھی فنیشنگ نہیں دیکھنے کو ملتی اور یہ سلور پلیٹڈ ہمیں جیک دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر ہم بات کروں وائر کی تو جس پرائز رینج میں یہ ایئر فون ہے اوٹھ پرائز رینج کے حساب سے وائر کوالٹی کافی اچھ دے گئی ہے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں کنٹرول پہ تک کنٹرول پہ یہاں پہ ایک بٹن دیا گیا ہے جہاں سے ہم میوزک کو پلے پوز کر سکتے ہیں یا پھر گول اٹھا سکتے ہیں بیک سائیڈ میں اگر ہم چلیں گے تو یہاں پہ ریال می لکھا ہوا ہے بڑا بڑا اور بیک سائیڈ میں ایک مایکرو فون رہتا ہے تو یہاں سے کسٹمر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک اورجنل ایئر فون ہے دراصل نہیں یہ ایک فیک ایئر فون ہے اس کے بعد اگر میں بات کروں برڈز کی تو کچھ اس طرح ہے کہ ہمیں یہ ایئر ڈوٹس یا پھر برڈز دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو اس طرح کا جو ڈیزائن ہے دراصل وہ ریال می نے ابھی تک کوئی بھی موڈل ایئر فون میں لانچ نہیں کیا یہ آپ کو اگر نہیں پتا تو آپ کھرید سکتے ہو کسی طرح کی ایئر فون مہنگے دام میں ریال می کی بریننگ کے ساتھ اور آپ کو کوئی ٹھگ لے گا لیکن اس طرح کا کوئی بھی موڈل ریال می نے لانچ نہیں کیا ہوا ہے وہاں ہوے ہیں میرے برڈز ڈوار برڈز جو ہے اس کی ویڈیو میرے چینل پر میل جائے گی اور اس کی جوا کا اپی slap yourН Review اسems میں ہمیں کس طرح کرنے کا دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس ویڈیوٰا آپ نے کافی پیار دیا ایک بار آپ جا کے اس ویڈیو کا جرور دیکھنا باقی یہ موڈل ابھی تک کریئل می نے لانچ نہیں کیا اگر میں بات کروں اس کی لکنگ کی تو پیٹرون نے ایک ائر فون لانچ کی ہوئی ہے بوم 3 اس طرح ہے کہ اس ائر فون کی لکنگ بنائی ہوئی ہے اس کے اندر ہمیں دو ڈرائیور دیکھنے کو مل جاتے تھے لیکن اس کے اندر ہمیں سنگل ہی ڈرائیور دیکھنے کو ملے گا حالانکہ لکنگ اس کے جیسے انہوں نے بنائی ہوئی ہے باقی آپ دیکھ رہے ہوگی کہ پلاسٹک والٹی کے حساب سے مجھے اتنے اچھی نہیں لگ رہی یہ ائر فون آپ کو لوگل مارکٹ میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور آپ بلکل بھی بہک آوے میں نہیں آنا کہ یہ آپ کے ایک ریال ائر فون ہے یہ درسلیکٹ ایک ائر فون رہتی ہے تو اگر اب میں بات کروں اس کی پرائزنگ کی تو یہ مارکٹ میں آپ کو یا پھر اون لائن سو روپے ایک سو دس ایک سو بیس روپے تک مل جائے گی اگر آپ کو اس کی ساؤنڈ قوالٹی اچھی لگی اگر آپ اس کو اوف لائن خرید رہے ہو تو آپ اس کو خرید سکتے ہو باقی اگر آپ بات کریں اس کی ساؤنڈ قوالٹی کے بارے میں تو اس کی ساؤنڈ قوالٹی مجھے ٹھیک ہی دیکھنے کو ملی حالانکہ جو اس میں میوزک ہے وہ مجھے اتنا زیادہ نہیں سننے کو ملا جیسے کوئی ساؤن پلے کرتا ہوں لیکن اس میں بیس ہمیں ٹھیک ٹھیک دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اگر آپ کو کچھ اس طرح کی ائر فون چاہیے اور ریال میگی بریننگ کے ساتھ فیک ائر فون رستے دام میں تو کچھ اس طرح کی ائر فون آپ خرید سکتے ہو باقی میں نے ایمجون پر سرچ کر کے دیکھا تھا تو مجھے ایک سیلر مل گیا جہاں پہ کوئی اس ائر فون کو سیل کر رہا تھا ایک سو پندر روپے میں وہ بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا وہاں سے جا کے بھی آپ خرید سکتے ہو اگر آپ کو یہ ائر فون اچھی لگ رہی ہے تو کچھ اس طرح کی فیک ائر فون مارکٹ میں ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں لیکن میں آپ کو یہی ساوزان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی ریال ائر فون بول کر اس فیک ائر فون کو چیپنے کی کوشش کر رہا ہے یا پھر دینے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ بلکل بھی مت لینا باقی سوڑ پہ تک ہمیں یہ ائر فون ٹھیک ہی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ لگیا ہوگا کس طرح کی دھوکہ داری چلی ہوئی ہے ریال می کے نام پر اور کس طرح کی ائر فون آ رہی ہے اور آپ کو کس طرح سے ان ائر فون سے بچ سکتے ہو باقی جو کوپیڈ اور اورجینل ائر فون کی ویڈیو ہے ریال می برڈز ٹو کی وہ میرے چینل پر اویلیبل ہے اس ویڈیو کو آپ جرور دیکھنا کیونکہ اگر آپ اس ویڈیو کو نہیں دیکھنے تب بھی آپ دھوکہ کھا سکتے ہو ایک ریال می کی ائر فون خریدنے میں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ لگیا ہوگا کہ کس طرح ہے کہ یہ فیک ائر فون ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے تو میں آپ کو لاس میں یہی کہوں گا کہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر آپ کو ائر فون مل رہی ہے تو وہ اگر فیک بول کے اس کو بیچتے ہیں تو اچھی بات ہے اگر بیچتے ہیں اورجینل بول کے تو آپ کو ان ائر فون کو بلکل بھی نہیں خرید رہا ہے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی اور فائدے مند لگی تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ساتھ کے ساتھ اپنے دوستوں سے بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے کیونکہ ان کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے کہیں وہ نہ کوئی فیک ائر فون خرید لیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنیواد آپ دیکھ رہے تھے دی میوزیکل حیکر یوٹیوب چینل تو ہستے رہیے ہستے رہیے